جی اسلام علیکم دوستو قدرت نے تھوڑی طاقت دی اور میں اٹھ کے بیٹھا اور میں نے سوچا کہ میں آپ کے لئے ولوگ کروں پروپر حمد تو ابھی نہیں ہے لیکن جس کرم والی ذات نے اتنی حمد دی وہ مزید بھی دے گی دعا کرنی چاہیے ہمیں اب ایک دوسرے کے لئے اللہ تعالیٰ سب کو صحیح دے تانرستی دے اور سپیشلی ایک دعا میرے اس محسن دوست کے لئے بھی ضرور کیے جو اس مطلب اب کوئی کووڈ کا سیزن نہیں ہے لیکن وہ اب بھی کووڈ کا پیشنٹ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے صحیح دے تانرستی دے ولوگ کی طرف آ جاتے ہیں اور ولوگ میں صرف تین باتیں کرنی ہیں بڑی اہم ایک تو جسٹس تارک محمود جہانگیری کے حوالے سے کہ وہ پیپس پارٹی کا جو وہ ونگ تھا جسے لشکر ونگ کہا جاتا ہے جسے ہتھیارہ ونگ کہا جاتا ہے کچھ بھی نام لے لیں اس ونگ میں الظرفکار میں جسٹس تارک محمود جہانگیری کیا کرتے رہے جن کی جلی ڈگری ثابت ہو چکی ہے ان کا تعلق کیا رہا اس الظرفکار تنظیم کے ساتھ اور اس تنظیم کے ساتھ کیا اہم ترین ایسی ایکٹیوٹیز کی کہ مبینہ طور پر ان کا ایک ہاتھ بھی ڈیمج ہو گیا جو ابھی تک ڈیمج ہے یہ بھی بتانا ہے سارا پیپس پارٹی کے ساتھ ان کا کیا طولت تھا پیپس پارٹی کے دور میں انہوں نے کیا کیا عہدے انجائے کیے یہ بھی بتانا ہے سارا اور ان کی جالی ڈگری والا اتنا بڑا مقدمہ سامنے آیا ہے لیکن انہوں نے اس بارے میں ابھی تک نہ کچھ اپنے موں سے کچھ بولے ہیں نہ ان کے حامی وکلا یا حامی ججز میں اتنی حمد ہوئی ہے کہ اس موضوع پر بات کر سکے وہ کیا وجہ ہے کہ یہ بات نہیں کر سکے یہ ساری تفصیلات بتانی ہیں بڑی کھل کھلا کے آپ جانتے ہیں کہ ہم لگی لپتی رکھنے والے لوگ نہیں ہیں جو سچ ہوتا ہے جو حقیقت ہوتی ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے رکھ لیتے ہیں دوسری بات ہے کہ حسان نیازی جو بھانجا ہے عمران خان کے پی ٹی آئی ڈیڈر کے بانی پی ٹی آئی کے بھانجے ہیں اور جو ملٹی تحویل میں ہیں ان کی وکیل سے ایک یوٹیوبر نے انٹروو کیا ہے انہوں نے کیا کہا ہے کیا انکشافات کیے ہیں کس حالت میں ہے حسان نیازی یہ بھی بتانا ہے بڑا کڑوا یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے لیکن بڑا دل دکھانے والا ٹاپک ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے نمبر تھری وہ کوئی شاہد لونڈ ہے شاہد لونڈ بلوچ ہے وہ اس نے یوٹیوب چینل بنایا ہے اور اس کے سبسکرائیورٹس اتنے زیادہ ہو رہے ہیں دھڑا دھڑ راکھوں میں ملینز میں جائیں گے وہ فوری طور پر بلکہ ملین کراسٹ کر گئے ہوں گے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ رونالڈو جو ہے اس کے یوٹیوب پر اتنے سبسکرائیورٹس نہیں ہوں گے جتنے اس داکو کے ہوں گے یہ بڑی دلچسپ سی سٹوری ہے چھوٹی سی سٹوری یہ بھی آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں لیکن سب سے پہلے ہم حسان نیازی کی طرف آ جاتے ہیں حسان نیازی کی جو وکیل ہے وہ انہی کی ریلیٹیو ہے نیازی فیملی کی اور وہ ملٹری کورس میں اکیلی وکیل تھی پی ٹی آئی کی اکیلی خاتون وکیل اس کے ساتھ کیا بحیر تھا ملٹری کا کتنی عزت اور آنر بھی اسے یہ بھی اس نے بتایا اور نمبر ٹو اس نے حسان نیازی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حسان نیازی کو جب میں نے پہلی دفعہ دیکھا تو میں اسے پہچان نہیں سکی اور حسان نیازی کے ساتھ وہاں ایٹی سکس لوگ جو ہیں وہ قید ہیں اور ان ایٹی سکس افراد کے افراد میں سے اکثر کی حالت مبینہ طور پر یہ میں بات کر رہا ہوں اس وکیل کے بقول اس وکیلہ صاحبہ کے بقول میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایٹی سکس لوگوں میں سے کئی ایسے ہیں جو اپنے اپنے ذہنی حالت میں وہ پوری طرح سے حاضر نہیں ہیں کیوں کہہ لیں اسان لفظوں میں کہہ لیں زیادہ اس میں نہیں جاتے اور انہیں کیا وہاں سزائیں ملتی ہیں یا کس طرح سے ان سے باتیں اگلوائی جاتی ہیں یہ الگ ایک چیکٹر ہے لیکن میں حسان نیازی کے حوالے سے بات کروں گا کہ وہ کہتی کہ میں نے جب حسان نیازی کو دیکھا وہاں تو وہ بیس پچیس کلو اپنا ویٹ لوز کر چکے تھے اور حسان نیازی نے اسے بتایا اس وقیلہ کو بتایا کہ جب میں نے دو اڑھائی مہینے پہلے یا وہ پندرہ مہینے ہو گئے انہیں وہاں ملٹری حصار میں ملٹری قید میں ملٹری تحویل میں دو اڑھائی مہینے بعد حسان نیازی کہتا ہے کہ جب میں نے شیشہ دیکھا آئینہ دیکھا تو میں رو پڑا کہ یہ میں ہوں یہ میں حسان ہوں یہ میری حالت ہے وہ کہہ رہی تھی کہ وہ پتلون والا معاملہ جو یوں یوں کر کے لہرارہ ہے حسان اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتا اور ذرا سا جذباتی ہے اس بات پہ اختلاف ہے میڈم کہ دل میں کچھ نہیں ہوتا اور ذرا سا جذباتی ہے یہ صرف جذبات اس طرح کے کام نہیں کرتے یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں اور وہ بھانجا ہے عمران خان کا عمران خان کے موں سے نو مئی کے بعد آج تک ہم نے حسان نیازی کا کبھی نام نہیں سنا تو اس کا بھانجا ملٹی حسار میں ہے تحویل میں ہے ملٹی کورس بہت رہا ہے ان چھاسی لوگوں کے ساتھ ایک سو چھبیس تھے جن میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ رہا ہوئے جو دیگنا ثابت ہوئے انہیں چھوڑ دیا گیا لیکن یہ ایٹی سکس لوگ ہیں جو وہاں ہیں اچھا عمران خان صاحب جو ہے آپ دیکھیں کہ اپنی بشرا بی بی کا پل پل وہ حساب رکھتے ہیں خیال رکھتے ہیں ہائے آج میری بشرا بی بی کو یہ ہوا ہے اور میری بشرا کو کچھ ہو گیا تو میں چھوڑوں گا نہیں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا جیل میں بیٹھ کے بھی بڑھ کے لگاتے ہیں لیکن جو ان کا بھانجا ان پر ایک طرح کا قربان ہو گیا جان کی بازی لگا گیا جس کی ماں آج بھی علیمہ خان کے پیچھے کھڑی ہوئی پریس کانفرس کر رہی ہوتی ہے میڈیا سے ٹاک کر رہی ہوتی ہے وہ ماں آج بھی وہ بھی بیچاری اپنے بیٹے کا نام نہیں لیتی لیکن خان صاحب کو تو اپنے بیٹے کا اپنے بھانجے کا ذکر کرنا چاہیے یہاں بشرا کی تکالیف کا ذکر کرتے ہیں خان صاحب یار لو ایڈاوی سے فائد نہیں ہونا چاہیدہ مازرد دینار بلکل مازرد دینار اگلی خبر کی طرف آ جاتے ہیں یہ خبر ہے جسٹس تارک محمود جہانگیری کی جسٹس اس لیے بھی ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کی طرف سے یا سپریم جوڈیشل کانسل کی طرف سے انہیں بڑ طرف کرنے کا ابھی کوئی نوٹفکیشن نہیں آیا اس لیے ان کے نام کے ساتھ جسٹس کا لفظ ابھی لگا ہوا ہے خیر جسٹس تارک محمود جہانگیری جو ہے یہ الجلفکار تنظیم جو پیپس پارٹی کا ایک وہ ونگ تھا وہ تنظیم تھی جسے آپ مدو تیارہ واو پلان دھبکان مختلف کیسز میر مطرزہ بھٹو میر شاہ دواز بھٹو وہ والے سارے معاملات تو ان سارے معاملات میں جسٹس تارک محمود جہانگیری مبینا طور پر بم بناتے ہوئے یا بم کی ڈیوائس بناتے ہوئے ان کا ایک ہاتھ جو ہے وہ ڈیمج ہو گیا تھا آج تک لیسا ہی ہے پہلی بات میں یہاں ایک اور بات چھوڑی سے بتانا چاہوں گا کہ جب لاہور میں پرانے لاہور میں آج دل اورش تیوزی انگلہ ہی نہیں بھگت سنگھ کی تحریک تھی تو ہمارے بڑے معروف لوگ تھے یہ فلم کے اور لیٹریچر کے ساہر لدھانوی ساہر لدھانوی اور بڑے نغمہ نگاہ تھے بہت بڑے ساہر لدھانوی پاکستان اور انڈیا میں انڈیا کی تو ہر فلم کا گیتی ان کا ہوتا تھا لکھا ہوا اور خاجہ خرشید انور خاجہ خرشید انور کا انہیں فلم ہیز انجھا جنہوں نے دیکھی ہے پرانی فلم ہیز انجھا اداکارہ فردوس اور اجاز کی اس میں جتنا بھی میوزک ہے جانمائیہ تیری راہ پی تاکنیا اور وہ سون ونجلی دی مٹھڑی تانوی میں تاہو ہو گئی قربانوی اس طرح کے سپر ہٹ سارے سانگز یہ ساری کمپوزیشن خاجہ خرشید انور خرشید انور کی ہے خاجہ خرشید انور پر جی سی یونیورسٹی جو جو تب گورنمنٹ کالج لاہور تھا آج جی سی یونیورسٹی ہو گئی ہے اس کی لیبارٹی میں یہی کام کرتے ہوئے میں ایسے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں یہی کام کرتے ہوئے خاجہ خرشید انور جو ہے وہ بھی ان پر بھی یہی مقدمہ بنا تھا اور انہیں بھی چوٹ لگی تھی اچھا یہ جسٹس تارک محمود جہانگیری الظرفکار میں تھے وہ بھی انہ طور پر پھر جب بی بی بین سیر کی حکومت آگئی نائنٹین ایٹی ایٹ میں یہ ایٹی ایٹ کے اگست سترہ اگست کو تیارہ کریش ہوا جنرل زیورہاق کا بہاولپور کے قریب اور غلاب حساق خان جو ہے وہ سینیٹ کا چیرمن تھا یہ بابا بھی بڑا کرو تھا بڑی یا شہوان سی آ رہے سارے لوگ یہ نائب تحصیل دار سے اس نے ترقی کرتا کرتا یہ نہ صرف چیرمن بنا سینیٹ کا بلکہ یہ پریزیڈنٹ بنا سوری سٹیٹ بینک کا سٹیٹ بینک کا بھی سربرا رہا اور سیکریٹری ڈیفینس بھی رہا بہت عدو پہ اس بندے نے کام کیا بندے میں پیدا ہوا یہ بندہ غلام حساق خان غلام حساق خان نے دارست محالی اس ملک کی اور اسلم دیکھ کے کہنے پر جو اس وقت کا چیف چیف آف آرمی سٹاف ہو گیا تھا اس کے کہنے پر الیکشن کیا اعلان کرتے گیا جنرل الیکشن کا اعلان کر دیا جنرل الیکشن ہوئے ایٹی اے مذہب یہ اگست سترہ اگست کو یہ زیولہ کے موت والا واقعہ ہوتا ہے وہ تیارہ گرتا ہے جس میں کچھ امریکن بھی سوار تھے آموں کی پیٹیاں امبانیاں پیٹیاں بڑا ذکرہ اس حوالے نہ اور نومبر کو نومبر میں یہ ہوتا ہے الیکشن چھے نومبر اور چار دسمبر کو پیپلز پارٹی جیتی ہے چار دسمبر کو بی بی دینکتیر بطور پرائیم نیسٹر اس ملک کی باغ دور سنبھال کی پہلی خاتون وزیر آزم کے طور پر یہ وہی تھا اسلامی جمہوری تحاج جو بنایا گیا میاں نواز شریف کی قیادت میں جنہوں نے نعرہ لگایا تھا جاگ پنجابی جاگ تیری پاگن ملاقیہ داگ اچھا یہ اب ٹائم نوٹ کرنا ہے آپ نے ایٹی ایٹ کے دسمبر میں بی بی حکومت سنبھال دیا اور بیس مہینے کے اندر اندر بی بی کی حکومت توڑ دی جاتی ہے یہ بی بی جاتی تھی کہ صدر بنایا جائے وہ اپنا صدر بنائے اور جنرلٹکہ خان کو صدر بنائیں صدر پاکستان بنائیں لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا اسٹیبلشمنٹ فل پاکستان نے تھی بی بی بین ازیر کی بڑی ساری سٹرگل اور بہت ساری کوششیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو کام نہیں کر سکی تھی لہذا ماننی پڑی اور غلام حساق خان کو ہی صدر بنخیب کر لیا گیا اس اسیمیلی نے کر لیا اچھا جنرلٹکہ خان کو بنا دیا گیا پنجاب کا گوارنر کہ وہ تو صدر پاکستان نہیں بن سکا پنجاب دا گوارنر بن جا وہ پنجاب کا گوارنر بن گیا اور یہی جسٹس تارک محمود جہانگیری یہ بھلا کیا بنے یہ گوارنر تکہ خان کے پولیٹیکل سیکیرٹی بنے اب میرا خیال ہے باتیں آپ کو سمجھا رہی ہوں گی تھوڑی تھوڑی یہ پولیٹیکل سیکیرٹی بنا دیئے گئے جنرٹی کا خان کے جو گوارنر بنا پنجاب کا اسی زوران یہ ایٹی ایٹ ہے دسمبر ہے اس کا آپ حساب کریں اب ایٹی نائن شروع ہونے لگا ہے چند دن آنی تے گا نسی چار دسمبر میں بی بی نے پرائیم میسٹر دا او دے دا حلف چکیا اچھا اب ایٹی نائن آ گیا یہ وہی ایٹی نائن ہے جس میں جسٹس تارک محمود جہانگیری نے کراچی یونیورسٹی سے ایل ایل بی کی دگری حاصل کی جو جالی ہے تب بھی تب ایٹی نائن میں بھی ان پر یونیورسٹی نے کیس بنایا اور انہیں بلایا گیا کیوں پائی اس رول نمبر تے فلانے نے دگری لئی ہے تو اس رول نمبر تے کدھ رو ڈگری لائپ لائپ رہے ہیں ساڑے ساڑے تھوں ساڑی یونیورسٹی دیل چھوں ادھر آ یہ تبدی نہیں گیا بارہا کراچی یونیورسٹی نے انہیں کال کیا اس دادس صاحب نے کیا میں نہیں آنا میں نہیں تیڑی گل سوڑی یہ تب پولیٹیکل سیکیرٹی تھے گوارنر پنجاب کے اچھا اب یہ ایٹی نائن میں یہ اپنا کام جب پولیٹیکل سیکیرٹی بنے یہ ڈال چکے تھے یہ جالی ڈگری والا اور اگر یہ سچے ہوتے میں آپ کو سچی بات بتاؤں اور اگر ان کے پاس پورے پروف ہوتے میں نے اپنے کئی وی لوگز میں یہ بات کی ہے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو یہ خود پہن جاتے کراچی یونیورسٹی ان کے سینڈکیٹ میٹنگ سے بھی پہلے پہن جاتے کہ کہ اے ریکارڈ اے میں سچا اے میں بیٹھا میری دگری جالی کرو تو اگر سچی دگری ہوتی جال ساتھی نہ ہوتی تو یہ سارے کا سارا سیاپہ نہ پڑا ہوتا موصوف کے ساتھ ایک بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے یہ ہمیشہ سے مخالف تو ہے اسی لیے خات لکھوا ہے وہ خات کے روح یہ ہی ہے کہ ہائیوی سانس اونی دینے ہے سپریم جوڈیشل کانسل کو خات لکھا ہمیں اجنسیاں تانگ کرتے ہیں ہمارے گھروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں واش روم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ ہے وہ اس صاحب نہیں اور سہولت کار بنے بہت بڑے عمران دار جج بنے بہت بڑے عمران خان کے وقلہ اگر یہ سچے ہوتے نا سپریم کورٹ بار ہائی کورٹ بار بیٹھے ہوئے عمران دار وقلہ زمین آسمان ایک کر دیتے اگر یہ سچے ہوتے اس کے حق میں مزارع کر کر ہر پاس گم سم میں سب کچھ کیوں اس لیے گم سم میں سب کچھ کہ پیاجی تلانچ تیل ہی نہیں ہے سیدھی بات ہے اب آجاتے ہیں وہ شاہد لول بلوچ کی طرف وہ بلوچ وہ کچھ کا ڈاکو اسے کسی نے سمجھایا کیوں ایک 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 شاک مار کے لوگ کنوٹ ہوا کر کر تس پیسے بڑھون دے پھر دے اے یوٹیوب تے چینل بنا اور دنوں میں اس کے سبسکرائبرز کی لائنیں 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 میں معذرت کے ساتھ ایک ویورز تو بڑے باکمال ہیں باشعور ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہاں کوئی ویلہ بنڈا یا کوئی وہ عورت جس رہی کسی کم آرش مارک سے شادی کر لی ہے وہ جو اپنے فگر دکھا کر وہ فضول سا ویلاغ کر کر ڈالتی تھی ان سب ملین سب 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 یورپ امیرکا کینیڈا انگلینڈ وہ ہمیں کیا سمجھتا ہے وہ ہمیں سمجھتا ہے کہ یہ ان کے ویوز جو ہیں پاکستانیوں کے اے ایویں مذہب جہاں یورپ کا ایک آدمی نے وہاں دیکھا ہمارے یہاں کے ایک ہزار ویو ہوں تو اس ایک کے برابر ہیں کیونکہ یوٹیوب یہ سمجھتا ہے کہ یہ دیکھنے والے یہ ایویں ہیں ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اور ان کے ویو کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے ہم کب تک اس شعور کے قابل ہوں کہ ہم کوئی اچھی چیزیں باشور چیزیں دیکھیں دیکھیں میں ان کا مخالف نہیں ہے میری طرف سے بھاڑ دیں جائیں ان کے لیے ہی پہلے کہتا تھا ہمیں فائلیں دکھائیں پھر کہنے لگا ہمیں اب ان کے لئے ٹکر کے لوگ ہو گئے ہیں ہماری طرف سے اور ملین نہیں لیکن پہلے شعور دیکھ لیں بات دیکھ لیں کانٹینٹ دیکھ لیں کام دیکھ لیں کیلئر دیکھ لیں پھر جو مرتی کرو ہاں جو شعور والے دوست ہیں وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے ہیں بھلا کس لیے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ ایک سبسکرائب جو ہم کر رہے نا یہ دوبتے کو تنکے کا سہارا ہے یہ ہمارے صفی کا چینل ڈوب گیا تھا جسے ہم نے اٹھانا ہے یہ دوبتے کو تنکے کا سہارا ہے اور یہ سہارا ہم نے بننا ہے اور جن کا میاری وہ ہے گیلے مندے وہ کچھے کا ڈاکو وہ عورت جس کا مجھے اب نام نہیں آرہا وہ کمار جس کمار سے اس نے شادی شدی کی جس کی ویڈیو بی لی کی اس کے عاشق نے مجھ میں زیادہ بولنے کی ہے ہمت نہیں بس تھانک یو ویڈی مچ اللہ حافظ